اکھی بیک این ایکشن ہے یہ سٹارٹ ہوئی تھی سنگھم سے یعنی کہ ایک کاپ فلم جو کہ سنگھم تھی اور کیا بہترین وہ مووی تھی آپ سب کو پتا ہے دو ہزار کیارہ میں آئی تھی لیکن اس مووی کا ایک الاغی لیول تھا پھر سنگھم ٹو آئی پھر اس کے بعد سمبا ریلیز ہوئی سمبا جس میں رنویر سنگھ پولیس والے بنے تھے اور اسی میں ہی ایک جھلک دکھائی گی تھی اکشہ کمار کی تو بتایا گیا تھا اب نیکس مووی سوریا ونشی آئے گی فائنلی سوریا ونشی آگئی ہے اس میں بہت بڑی کاسٹ ہے اکشہ کمار اجی دیوگن رنویر سنگھ یعنی تینوں کوپ سنگھم سنگھم سنگھا اور سوریا ونشی تو کٹرینا کیب بھی ہیں اور روحیت شیٹی کی فلم ہے اور روحیت شیٹی کی ہر فلم سوپر دوپر ہٹ ہوتی ہے اور چار منٹ پندرہ سیکنڈ کا یہ ٹریلر ہے آئیم ریلی ایکسائٹڈ کہ اس مووی میں کیا ہوگا اور تینوں جب پولیس والے مل جاتے ہیں تو تب کیا دھمال ہوگا سو سب سے پہلے اس ٹریلر کو دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد اس کا ریویو ریٹنگ اور پیڈکشن ہم لوگ کریں گے سو ہمارے ساتھ ساتھ رہی ہے مومبائی ہندوستان کا دل آج ہے دیوگن کے باز اس دل نے آج تک کئی بار سے ہے اس کی شروعات ہوئی تھی 1993 سیریل بوم بلاس سے پھر 2002 بس بلاس 2006 ٹرین بلاس اور 2008 تاج 26 گیارہ بگر مومبائی پر ان کا سب سے بڑا وار اب بھی ہونا باقی تھا اور اس وار کو روکنے کی زمیداری تھی مومبائی آنٹی ٹیررزم سکارٹ کے ایک ہی اتھاکی اککی کا ہوئی والا ایکشن ہیروالا لکھ مومبائی پلس پاسپورٹ پہ ریلیجن دیکھ کر گولی نہیں چلاتی کریمینل ریکارڈ دیکھ کر ٹھوکتی ہے اوہ ایب بین شوٹ ہماری انٹیلیجنس کی حساب سے تمہاری طرح چالیس لوگ اور ہیں جو لشکر کے سلیپر سل بن کر ہندوستان میں سالوں سے رہ رہے ہیں ابھی ان کا وقت آیا نہیں جب وقت آئے گا تمہیں انہیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تجھے ڈھونڈ لیا تیرے باقی ساتھیوں کو بھی ڈھونڈ لیں گے نائنٹی تھری میں ایک ٹن آرڈی ایکس آیا تھا جس میں سے صرف چارسو کلو استعمال ہوا اور پورا ممبئی ہیل گیا چھے سو کلو آج بھی کئی دفن ہے چھے سو کلو ہوئے ہوئے روائنٹی والا ایکشن میری قسمت بدلی اب میں ہندوستان کی قسمت پڑھڑ دوں گا میرے بچے بیوی اب وہ کو زندہ چلا دیا ان لوگوں نے ہاں مانتا ہوں کہ تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ گلت تھا لیکن تم نے بھی تو سیکڑوں ماسوموں کی جانے لے لی اس کا کیا رک جا شہر میں اور بھی پولیس آفیسز اپنا کام کر رہے ہیں لیکن کوئی بھی ڈیوٹی کے لیے اپنی بچے کی جان خطرے میں نہیں ڈانتا انٹیلیجنس بیورو کی تھیاری شاید صحیح ہے لشکر کا اگلا ٹارگٹ ہے ممبئیوگ سوریا وہ لوگ کب آئیں گے یہ میں نہیں جانتا پر وہ آئیں گے ضرور اس بار آئیں گے نا تو دیکھ لیں گے سالوں کو کیا کرے سار شیف گھر چلے یہ کام ایک ہی کمی نا کر سکتا ہے آہ سمبا یہاں لگ لیول کا دھانلی چل رہے سار یہ لوگ ساتھ گاڑی میں باوم فٹ کی ہیں ایک کی باک ایکشن جس کولی سے تُو مرے گا اس کے اوپر آئیسا بڑے میں لکھاؤں گا میڈ ان انڈیا آجے دیوگر کون آنے والا ہے تیر کو نہیں مالو مالو ہے کاری ایسا ہمیشہ گھما کی کیوں آتا ہے اور تُو ہر بار ہیلیکاپٹر پر کیوں لٹکتا ہے آہ کس کا زیادہ بڑا ہے انٹری کوئی فرق نہیں پڑتا ہے چلو ابھی اوہ اے ایسا سائیڈ بے ہویا آپ جانتے ہیں کون ہے نائیم خان تیس سال امانداری سے پولس کی ڈیوٹی کیا اور اب ان کا بیٹا ابباس ہمارے انٹی تیرررزم سکوڈ کا اکھون آر اوفیسر ہے یہ ہے ہندوستان کے مسلمان ہمارے انٹی تیرررزم سکوڈ کا اکھون آر اوفیسر ہے ویڈی نائس تو جی اکشے کمار اس باک ان اکشن دکھلاڑی اس باک اور اکشن روہیچیٹی فلمس کا اکشن ہو گیا پھر وہ ہلیکاپٹر اکشے کمار ہوا 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 تو ایسا تو ہوئی نہیں سکتا وہ ہلیکاپٹر کے ساتھ جو سینز ہیں کمال ہیں کچھ ڈائیلوگز بہت اچھے ہیں شروع میں جیساں ایک ڈائیلوگ تھا وہ پاسپورٹ پر ریلیجن دیکھ کے نہیں ٹھوکتی وہ کریمنل ریکارڈ دیکھ کے مومبئی پولیس ٹھوکتی ہے تو اس طرح کچھ ڈائیلوگز بھی بڑے اچھے تھے جیساں ساری کارپس والی فلمز ہیں سنبا ہوگی سنگم ہوگی وہ بیسکلی پوری ایکشن فلمز ہوتی ہیں اس میں بیچ میں تھوڑا بہت لف سٹوری یا اس طرح کچھ دکھاتے ہیں تو کٹرینا کیف دو تین سینز میں آئی ہم کو نظر اور شو یہ کرائے ہے اکشے کمار کی وائف ہیں وہ ایک بیٹی ہے اکشے کمار کی تو ان کا بھی رول اتنا ریویل نہیں کیا بھر بیسکلی یہ کیونکہ ایک کاپ فلم ہے تو اکشے کمار پر ہی یہ چلے گی ساری اور سٹوری وہی ہے کہ جو ٹیررزم ہے اس کو ختم کرنے کے لیے نکلے ہیں اور جس طرح ایک ٹیم اپنی ساتھ جوائن ہو جاتی ہے جس میں رنویر سنگھ جوائن ہوتے ہیں پھر اس کے بعد جو گاڑی گھومتے گھومتے آتی ہے وہ ڈائلوگ بھی آتا کہ اب تو آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون آ رہا ہے جیسی وہ گاڑی گھومتی آئی میں نے کہا آ گیا سنگھم تو سب سے زیادہ خوشی مجھے جو ہوئی ہے یقین مانی وہ عجی دیوگن کے آنے کی ہوتی ہے سب ہی بہترین ہیں کھلاڑی is back رنویر سنگھ بھی اچھے ہیں لیکن عجی دیوگن کی جو مجھے دل سے خوشی ہوئی ہے وہ میں بتا نہیں سکتا اور اوورال مووی روہت شیٹی کی فلم ہے تو آپ یہی ایکسپیکٹ کریں کہ یہ تھماکے دار اس کی اوپننگ ہوگی اور سوپر ڈوپر ہٹ ہونے والی ہے میں آپ کو بتا سکتا ہوں اور جہاں تک اس کے میوزک کا سوال ہے ٹپ ٹپ برسہ پانی کا میں انتظار کرنا جو کہ ری کریئٹ کیا گیا ہے کٹرینا کیف اور اکشے کمار اکشے کمار اوریجنل میں بھی تھے اس میں بھی ہیں لیکن روینہ ٹنڈن کی جگہ کٹرینا کیف ہوں گی تو وہ گانا بہت کمال کا ہونے والا ہے پھر جو پھر سننے میں آیا اس کی میں دیکھ رہا تھا پریس کانفرنس کے عجی دیوگن اور رنویر سنگھ اور اکشے کمار جو اینڈ میں آتا ہے ایک گانے میں وہ بھی ہیں تو I'm looking forward to the songs as well جیکی شروف بھی ہمیں دکھائی دیئے کاسٹ کافی اچھی اور بڑی کاسٹ ہے ایک ہالیڈے فلم آئی تھی اکشے کی اس میں بھی کچھ سیملر ہی اکشے کا رول تھا اور اکشے چاہے کومیڈی رول ہو چاہے سیریس ہو ہر قسم کے رول بہت بہترین طریقے سے نباتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے رنویر سنگھ ہو گئے ان کی بھی ایکٹنگ ان کا بھی ٹیلنٹ جو ہے وہ بولتا ہے اور بہترین ڈیریکٹر ہے بہترین یوں ڈیریکشن ہوگی سب کچھ بہترین ہوگا خوبصورت ایکٹرس ہیں اور کہ چاہیے ایک مووی کو ہٹ کرنے کے لیے سو ام ریلی ایکسیٹڈ فور دو مووی لیٹس سی کہ اس کے سانگز جب آتے ہیں تو اس پر ضرور رییکشن دیں گے ہم لوگ آپ بتائیں آپ کو اس ٹیلر میں سب سے اچھا کیا لگا سنگھم پر زیادہ آپ خوش ہوئے آنے پر یا سنگھا پر ضرور مجھے بتائیے گا ریٹنگ اس ٹیلر کو ہوگی میری 4 آؤٹا 5 جو میری پرسنل ریٹنگ ہے ایک اور رییکشن کے ساتھ ایل بی بیک تب تک لیے اپنا دھیر سارا خیال رکھیے گا اللہ حافظ